السلام علیکم ویوبرٹ کیا حال ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم سرما کی آمد ہے اور گزشتہ سالوں کی طرح ہر سال جس طرح سموک کا مسئلہ بنتا ہے اس بار بھی سموک کا مسئلہ متوقع ہے اس لیے نگران حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ہم ہفتہ اور اتوار کو مکمل شٹڈ ڈاؤن کیا جائے گا اور اس کے لیے ناکبندی بھی کی جائے گی اور اس کے علاوہ منگل بودھ جو میرات کو ٹرافکر جان زیادہ ہوتا ہے اس لیے بودھ والے دن مکمل شٹڈ ڈاؤن اڈتال کا اعلان کیا گیا ہے جس میں تمام سرکاری دفاتر اور مارکٹیں وغیرہ سکول وغیرہ سب بند ہوں گے اور صرف بودھ والے دن پچاس فیصد سرکاری ملازمین کام کریں گے جویز سے یہ عمل کیا جائے گا کہ ہفتہ دوار کو مکمل شٹی ہوگی اور کرونا طرز کی طرح بودھ والے دن تمام سرکاری دفاتر بند ہوں گے بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ تو چلو حکومت کا انوارالاک کا کڑکساب کی طرف سے اقدام کیا جا رہا ہے بہت اچھا اقدام ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس جو ملکی حالات جا رہے ہیں عام بندے کے لیے تو دو وقت کا کھانا مشکل ہو چکا ہے تو اگر یہ افتہ دوار والے دن اور بودھ والے دن مکمل شٹر ڈاؤن کیا جائے گا مارکٹیں بند کی جائیں گی تو جو روز کے کھمانے والے ہیں وہ کیا کریں گے بچارے تو اس بات کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے منگران وزیر آدم انوارالاک کاکڑ صاحب کو چاہیے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ دو اتین دن ہم شٹر ڈاؤن میں گریب امام کا کیا بنے گا تو اس بات کو مدنظر رکھیں یہ اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے باقی آپ اپنا سب خیال رکھیں گا اللہ حافظ